اب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ کے سامنے ہم لے کر آئے وہ خبر جو راجنیتی کے ساتھ آرثک سنکٹ سے جڑی ہے اور یہ خبر اس دیش کے کئی راجنیتاؤں کو دیکھنی سمجھنی اور انٹروسپیکٹ کرنی چاہیے دھیان سے دیکھے گا یہ خبر یہ ایسا سنکٹ ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے نیتا سی ایم اور منتریوں کی سیلری کٹ گئی کیا آپ نے کبھی سنا تھا کہ مکہ منتریوں اور منتریوں کی ویتن پر کیچی چلی شاید نہیں ہمارچل پردیش میں یہی ہوا ہے وہاں قدرتی آپدا کے بعد آرثک آپدا جیسے حالات ہو گئے ہیں اس تیتی سے نپٹنے کے لیے مکہ منتری نے کیا فیصلے لیے پہلے ایسے جان لیتے ہیں دیکھئے اس کے پیچھے کی ڈیٹیلنگ میں آپ کو بتانے والا ہمارچل کے مکہ منتری سکھوندر سنگھ سکھو ان کے سبھی منتری اور مکہ سنسدی سچپ دو مہینے تک ویتن اور بھتے نہیں لیں گے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے واقعی کمنڈبل انہوں نے انہویدھائکوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ سویچھا سے اپنا پیتن اور بھتہ چھوڑ دیں اور آرثک سنکٹ سنے پٹنے میں راجی کی مدد کریں یہ گوشنہ مکہ منتری نے ویدھان سبا کے سطر کے دوران کی انہوں نے کہا کہ کئی کارنوں سے راجی کی آرثک ستی بہت نازک دور سے گزر گئی مکہ منتری نے جانکاری دی کہ جون دوہزار بائیس کے بعد جی ایس ٹی محافظے کے بند ہونے سے راجی کو راجس میں میں بھاری کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے راجی کو سالانہ لگ بھگ ڈھائی ہزار سے تین ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے انہوں نے خود یہ کہا کہ اوپی ایس یعنی پرانی پینچن یوجنا بحال کرنے سے بھی راجی کی ادھار لینے کی شمتہ میں لگ بھگ دو ہزار کروڑ روپے کی کمی آئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے پراکت دک آفداؤں کی وجہ سے دس ہزار کروڑ کے نقصان کا دعویٰ کیا ہے منتری منڈل میں چرچہ کرنے کے بعد سب ہی منتری منڈل والد کے سدسیوں نے یہ تیع کیا کہ جب تک پردیش کی آنے والے سمیں میں جو صدھار اور اچھا نظر آتا ہے دو مہینے تک نہ پے لیں گے نہ ٹی اے لیں گے نہ دی اے لیں گے اور یہی انڈرود میں نے جب اپنے سی پی اے ساتھیوں سے کہا انہوں نے کہا دو مہینے تک ہم بھی نہیں رہیں گے یہ سب پرستیتیاں پیدا ہوئی ہے اور میرا ماننا ہے اگر ہم جو ارتبیوستہ میں تیجی سے صدھار ہوا ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی بریک لگ گئی تو ہماری ارتبیوستہ تھوڑا اور چرم را جائے گی اس لئے ہم ارتبیوستہ پر بریک لگانا نہیں چاہتے ہیں ارتبیوستہ میں تیجی سے صدھار ہوا ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ ارتبیوستہ میں نقصان کون کر رہا ہے وہ جو بفر ہونا چاہیے پیسے کا وہ بفر کہاں چلا جا رہا ہے کہیں اس کے پیچھے کی وجہ وہ چناوی فری بیز تو نہیں سوچئے کہیں ان کی وجہ سے تو نقصان زیادہ نہیں ہوا ہے سوچئے اور اس لائن میں اور کتنے پردیش کھڑیں مکیونتری آبدہ کا ذکر کر رہے ہیں کیندر سے اندان نہیں ملنے کی بات کر رہے ہیں سی ایم چاہے جو دلیلے دیں مگر ہمارچل کے سارتھک سنگ کٹ اور سیلری کٹ نے وپکش کو اوپی ایس کا مددہ اچھالنے کا موقع دے دیا ہے ہمارچل کی ارتبیوستہ آئی سی او میں کیسے پہنچ گئی نیتاؤں سے سنیں پردیش کی ویتیاستیتی ٹھیک نہیں اور اس ویتیاستیتی میں کیلئے اگر کوئی جمعے وار ہے تو پچھلی بھارتی جنتہ پارٹی کی سکتا مجھے نہیں معلوم پروس سے کتنا فرق پڑے گئے پردیش کی آرتکی پر لیکن جن چیزوں سے صحیح آنے میں اثر پڑتا ہے پرواہ پڑتا ہے ان پر عمل کرنے کیا آپ شکتا ہے سی پی ایس آپ نے جو کانسیوشن کے مطابقے نہیں بن سکتے وہ آپ نے بنا کر کے رکھیں کیابینٹ کے درجے کے ساتھ آپ نے بہت سارے لوگ بنا کر رکھے ہیں چیئرمن بنا کر رکھے ہیں اچھا انیشیٹیو مکھے منتری جی نے لیا ہے انہوں نے دو مہینے کے لیے سبھی جو منتری ہے چیئرمنز ہے اور جتنے ہمارے سی پی ایس ہے سب کے بیتن کو دو مہینے کے لیے روکا ہے تاکہ ہمارے پردیش میں جو بیتیا سنکٹ ہے اس سے نکلنے میں چھوٹا سا سیوگ ہو سکے اور ہم لگاتار پردیش میں سنسادنوں کو مضبوط کرنے کے لیے پورا پیاس کر رہے ہیں